علم نور ہے علم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو پرس رہا ہے دیکھ لو نور علم و عشق کنشنا خالقات تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیقا رسول اللہ السلام علیقا نبی اللہ السلام علیقا حبیب اللہ وعلى آلیقا واصحابکا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے بلدار دوستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر نو پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے آٹھ ازباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے اب تک ہم اس کی جو ہیں وہ انتالیس حقائے تھے آپ کے سامنے اٹھتیس حقائے تھے آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ تیتیس سے حقائت سی و نہم انتالیسوی حقائت سے ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے بیان کر دیں حقائت سی و نہم انتالیسوی حقائت انتالیسوی حقائت کے اندر یہ چیز بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں منجات کی کہ اللہ تعالی کیا ہی اچھا ہوتا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں اور چار چیزیں نہ ہوتی زندگی ہوتی موت نہ ہوتی جنت ہوتی دوسخ نہ ہوتی مالداری ہوتی غریبی نہ ہوتی تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی آواز آئی ندہ آئی اے موسیٰ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو ہماری ملاقات سے کون مشرف ہوتا جنت ہوتی دوسخ نہ ہوتی ہمارے عذاب سے کون ڈڑتا امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی تو ہمیں کون یاد کرتا حقائت سی و نہو منتالس و حقائت حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی الہی اے اللہ چے خوشبودے کیا ہی چے من کیا ہی خوشبودے اچھا ہوتا اگر چہار چیز بودے چہار چیز نہ بودے اگر چہار یعنی چار چیز بودے چار چیزیں ہوتی وہ چہار چیز نہ بودے اور چار چیزیں نہ ہوتی زندگانی بودے وہ مرگ نہ بودے زندگی ہوتی وہ مرگ اور موت نہ بودے نہیں ہوتی زندگی ہوتی اور موت نہیں ہوتی بہش بودے وہ دوزخ نہ بودے جنت بہش معنی جنت بودے جنت ہوتی وہ دوزخ نہ بودے اور دوزخ نہیں ہوتی توانگری بودے و درویشی نہ بودے توانگری مالداری بودے توانگری بودے یعنی مالداری ہوتی اور فقیری نہیں ہوتی تندرستی بودے و بیماری نہ بودے صحت ہوتی اور بیماری نہیں ہوتی ندہ آمد ندہ آئی کہ اے موسیٰ کہ اے موسیٰ اگر زندگی بودے و مرگ نہ بودے کہ اگر زندگی ہوتی و مرگ نہ بودے اور موت نہ ہوتی بلقائے ما بامنے میں با سے یعنی بلقائے ما ہماری ملاقات کے لیے کہ من کون مشرف شدے کون مشرف ہوتا ہماری ملاقات سے بامنے سے کر لیں کہ ہماری ملاقات سے کہ کون مشرف ہوتا وہ اگر بہشت بودے اگر جنت ہوتی وہ دوزخ نہ بودے اور دوزخ نہیں ہوتی از من سے عذابِ ما ہمارے عذاب سے کہ من کون ترسیدے کون ڈڑتا کہ عذابِ ما کے ترسیدے کہ ہمارے عذاب سے کون ڈڑتا اگر توانگری بودے اگر مالداری ہوتی و درویشی نہ بودے اور فقیری نہ ہوتی شکرِ نعمتِ ما شکرِ نعمتِ ما ہماری نعمتِ ہماری نعمت کا شکر کی گفتے کون کرتا اگر مالداری ہوتی یا فقیری نہ ہوتی تو ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا وہ اگر درستان درستی بودے وہ بیماری نہ بودے اور اگر صحت ہوتی بیماری نہیں ہوتی ماں راکے یاد کر دے مامنے ہم رامنے کو ہم کو کے من کون یاد کر دے کہ ہم کو کون یاد کرتا یا ہمیں کون یاد کرتا حکایت چہم چالیسویں حکایت اس چالیسویں حکایت کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی کا ایک گدھا رکھتا تھا اور آمدنی کی کمے کی وجہ سے وہ اسے چرانے آمدنی کی وجہ سے جو ہے گدھے کو چرانے سے چرانے ہی سکتا تھا تو وہ ایسا کرتا تھا کہ وہ ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا باغ میں چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بعد باغ کے لوگ جو تھے وہ گدھے کو مارتے اور کھیتی سے اس کو باہر نکال دیتے تھے ایک دن جو ہے وہ کسان نے یہ کیا کہ گدھے کو ایک شیر کی کھال جو ہے اڑا دی اب شام کے رات کے وقت چرنے کے لیے اسے اس باغ میں بھیج دیا اب اس طرح سے جو ہوا کہ اب ہر دن یہ ہوا کہ وہ گدھا جو ہے کھال پہن کر گدھے باغ میں جاتا اور ہر دن وہ چک کر آ جاتا تھا اس طرح سے لوگ کو یقین ہو گیا کہ یہ شیر ہی ہے ایک دن جو ہے باغ والے نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی حیبت سے اوپر چڑ گیا درخت پر اسی درمیان میں کہ ایک دوسرا گدھا جو اس سے قریبی تھا اس نے آواز لگائی ڈہچو ڈہچو کی اور دیہاتی کا جو گدھا تھا اس نے بھی آواز لگائی اور آواز مارنے لگا دوسرے گدھے کی طرح تب باغ والے نے پہچان لیا کہ ارے یہ کون ہے یہ تو گدھا ہی ہے درخت سے اترا اور اس گدھے کو لاتوں سے مار کر اور ہاک دیا حکایت چہم چالیسو ہکایت دہکان خرے داشت ایک دیہاتی خرے داشت ایک گدھا داشت رکھتا تھا ایک دیہاتی ایک گدھا رکھتا تھا ادھ سبب بے خرچی خر را برائے چریدنے بباغے سرمی داد ادھ سبب بے خرچی کم آمدنی کی وجہ سے کم آمدنی کی وجہ سے بے خر مانے خر را مانے کو برائے مانے لیے چریدن چرنے کے لیے بباغے سرمی داد ایک باغ میں بھیج دیتا تھا ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا تو اب کہیں گے اس کو سرمی داد کا معنی پورا جو کریں گے وہ یوں کریں گے چھوڑ دیتا تھا اب کہیں گے ادھ سبب بے خرچی یعنی کم آمدنی کے سبب سے گدھے کو چرنے کے لیے بباغے سرمی داد باغ میں چھوڑ دیتا تھا مردمہ باغ خرم را می زدند مردمہ باغ یعنی باغ کے لوگ یعنی باغ والے خرمانے خدھے را منے کو می زدند مارتے تھے باغ والے گدھے کو مارتے تھے و او و از زراد بدر می کردن و از من سے زراد کھیتی سے بدر می کردن باہر کر دیتے تھے اور کھیتی سے اس کو باہر کر دیتے تھے روزے دہقان پوست شیر را بر خر بست روزے کسی دن دہقان دہاتی نے پوست شیر کسی شیر کی کھال را منے کو بر منے پر خر منے گدھا بست منے بان دیا کسی دن ایک دن دہاتی نے شیر کی کھال کو گدھے پر بان دیا وقت شب برائے چریدن فرستاد وقت شب رات کے وقت برائے چریدن چرنے کے لیے فرستاد اسے بھیج دیا اب سپیس یہ کسرے کے ساتھ پڑھیں سپیس آن اس کے بعد یعنی کہیں گے یعنی اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا خر ہر شب باپوست شیر بباغ می رفت خر منے گدھا ہر شب ہر رات باپوست شیر شیر کی کھال کے ساتھ باگ باغ میں چلا جاتا اس کے بعد ہر رات اس کے بعد گدھا ہر رات شیر کی کھال کے ساتھ باغ میں چلا جاتا ہر کے بشب می دید ہر جو شخص بھی شب رات میں می دیگ دیکھتا تھا یقین می دانست یقین جان لیتا تھا کہ ای شیرست کے یہ شیری ہے شب باغ میں او را دید شب ایک رات باغ والے نے او را دید اس کو دیکھا واز حیبت آن اور عزمان سے حیبت آن اس کے در سے اس کی خوفناکی کی وجہ سے برمان پر بالائے درخت درخت کے اوپر رفت چلا گیا یعنی چڑ گیا ایک رات باغ والے نے اس کو دیکھا اور اس کے حیبت سے در سے درخت کے اوپر چڑ گیا چلا گیا دری اصنائے آن دری معنی میں اصنائے اس درمیان آن اس درمیان میں آن خرد دیگر اسی درمیان میں کہ وہ چڑھا ہوا تھا اس درمیان میں خرد دیگر دوسرا گدہ کے در آن نزدیک بود کے در آن نزدیک ہی کہ اس کے نزدیک میں ہی تھا آواز کرد آواز کی کہ اسی درمیان میں دوسرا گدہ کے اس کے نزدیک میں ہی تھا آواز کرنے آواز کی خردہ قان نیز با آواز در آمد خرے دہقان دیہاتی کے گدے نے نیزمانے بھی باواز در آمد آواز کرنی تو دیہاتی کے گدے نے بھی آواز کرنے لگا وہ باغے زباباغ زدن اور آواز نکالنے لگا ہمچو خرے گرفت ہمانے بھی چو مانے تراخرہ خر آ گرفت اس گدے کی طرح اور اس گدے کی طرح وہ یہ بھی آواز نکالنے لگا اور وہ باغے زدن ہمچو خر آ گرفت اور آواز نکالنے لگا اس گدے کی طرح ہی یہ بھی ہمانے بھی چو مانے تراخر آ گرفت اور اس گدے کی طرح یہ آواز نکالنے لگا باغ باغ اورہ بشناخ باغ والے نے اورہ اس کو بشناخ پہچان لیا ودانس اور جان لیا کہ یہ کون ہے یعنی شیر ہے کہ گدہ ہیں از درخت فرود کے درخت سے آمد مانے آمد آ گیا از درخت فرود آمد کے درخت سے نیچے اتر آیا فرود آمد مانے وہ کہیں گے اس کو نیچے اتر آیا آمد مانے آیا فرود مانے نیچے کے درخت سے نیچے اتر آیا و آخر را بسیار لت زدہ و آخر اور اس گدے کو بسیار مانے بہت لت زدہ بہت زیادہ لاتے ماری اور اس گدے کو بہت زیادہ لاتے مار کر براند راندن وزدر ہاکنا ہاک دیا اور اس گدے کو بہت زیادہ لت زدہ لاتے مار کر براند ہاک دیا اس طرح سے یہ حکایت چالیس تک اور لیسن نمبر نو ہمارا یہ مکمل ہو گیا آج کا سلسل آپ کی بارگاہ میں پیش گیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلے مصباحی درسن ادامی کو سسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ و خیرہ اللہ آپ کے ان میں برکتیں عطا فرمائے